مرتضی وحاب نے میر کراچی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا کراچی میں کورنگی کازوے ندی میں کچھرہ پھیکنے پر پہلا مقدمہ درج کراچی میں دودھ کی قیمت کیا ہوگی ہوشیار ہو جائیں جماعت اسلامی کا کراچی کے بلدیاتی نتائج پر عدالت جانے کا اعلان وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ کراچی اب بھٹو کا ہے اور آئندہ بھی بھٹو کا ہی رہے گا میر کراچی اور ڈپٹی میر کراچی کی حلف برداری کی پروکار تقریب پولو گراؤن میں ہوئی تقریب کا آغاز دلاوت کلام پاک سے ہوا اس موقع پر شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور دیگر اہم شخصیات بھی تقریب حلف برداری میں موجود تھے صبحی الیکشن کمیشنر اعجاز انور چوہان نے میر کراچی بیریسٹر مرتضی وحاب سے ان کے عہدے کا حلف لیا بعد ازان تقریب حلف برداری میں بلاول بھٹو وزیر اعظم کے نارے بھی لگائے گئے بعد ازان سلمان عبداللہ مراد نے ڈپٹی میر کراچی کے عہدے کا حلف اٹھایا مرتضی وحاب حلف اٹھانے کے بعد بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر سے گلے ملے پولس نے کورنگی کازو ندی میں کچھرہ پھیکنے والے ڈمپر ڈرائیور ارفان اللہ کو گرفتار کر لیا ڈرائیور رات گئے ڈمپر سے ندی میں کچھرہ پھیک رہا تھا کراچی کے علاقے کورنگی کازو ندی میں کچھرہ پھیکنے پر پہلا مقدمہ درچ کر لیا گیا پولس نے ڈمپر ڈرائیور ارفان اللہ کو گرفتار کر لیا ہے اور بتایا ہے کہ رات گئے ڈمپر کے ذریعے ندی میں کچھرہ پھیکا جا رہا تھا شہر قائد میں ڈیری مافیا کی منمانی نئی بات نہیں آئے دن یہ مافیا دودھ کی قیمت میں از خود اضافہ کرتا رہتا ہے کمیشنر کراچی نے دودھ کی نرخ مقرر کرنے کے لئے اجلاس طلب کر لیا ہے کمیشنر کراچی نے دودھ کی قیمت مقرر کرنے کے سلسلے میں کل سٹیک ہولڈرز کا اجلاس طلب کیا ہے دودھ فروشوں کی منمانیوں سے بچارے کراچی کے شہری اس حوالے سے کسی اچھی خبر کے منتظر ہیں تاہم اس کی امید کم نظر آتی ہے کمیشنر کراچی نے دودھ کی سرکاری قیمت ایک سو اسی روپے فی لٹر مقرر کر رکھی ہے تاہم پورے شہر میں کہیں بھی دودھ اس قیمت میں فروخت نہیں کیا جا رہا بلکہ دودھ فروشوں نے غیر سرکاری قیمت دو سو دس اور دو سو بیس روپے فی لٹر مقرر کر رکھی ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا ہے کہ کراچی کے منڈیٹ پر شب خون مارنے والوں کے خلاف عدالتوں میں بھی جائیں گے 23 جون کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر احتجاد سے ریکارڈ کرائیں گے سراج الحق نے کہا ہے کہ عدالتوں میں بھی آپ کا پیچھا کریں گے اور گلی کوچوں میں بھی سراج الحق نے کہا کہ جماعت اسلامی کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے کراچی کے عوام کے اعتماد کو چوری کرنے نہیں دیں گے شہر کا منڈیٹ چوری کرنے والوں سے واپس لیں گے پی ٹی آئی کے تیس افراد کو لائے جائے دوبارہ الیکشن کرایا جائے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کراچی اب بھٹو کا ہے اور آئندہ بھی بھٹو کا ہی رہے گا الیکشن میں چاروں صوبوں سمیت وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے ایمکیم پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا کہ ایمکیم سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ بائیکارٹ نہ کریں اور الیکشن لڑے یہ سمجھ رہے تھے کہ دوسرے طریقے سے سیٹس مل جائیں گی لیکن ایسا پہلے ہوا کرتا تھا اب نہیں ہوتا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو کچھ آپ کے ساتھ کراچی میں کیا گیا آپ نے پھر بھی انہی کا ساتھ دیا مزید خبروں سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے دیکھتے رہیں ایم ایم سی نیوز